بھائی محمد خیر البشر چھٹے وہ نبی کے جن کی صیرت میرے اندر موجود ہے وہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث و زہبہ علی الغار کہ جب وہ غار میں گئے و نومہ علیہ فراشہ مجھے اپنے بستر پر سلا کے گئے یا ایک اور بھی عبارت اس طرح سے پڑی جا سکتی ہے کہ حیث و زہبہ علیہ وآلہ وسلم غار کہ وہ غار میں گئے غار کی طرف گئے دلیل یہ پیش کر رہے ہیں و نومی علیہ فراشہ اور میرا ان کے بستر پر سونا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مجھ میں سنت مصطفیٰ پائی جاتی ہے سیرت مصطفیٰ پائی جاتی ہے یہ کتاب احتجاج میں ہے جلد دو صفحہ ایک سو نوے اب یہاں پر بڑی بحث ہے تفصیلی بحث ہے میں اس کو نہیں پڑتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے اور صرف یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی نہیں کی نہیں کی ان حوالوں کی بنیاد پر جو میں نے تاریخ و حدیث اور قطب اہل سنت سے پیش کیے تھے ہماری اپنی جو کتابیں ہیں میں ان سے بھی معصومین علیہ السلام کے فرامین کو بھی پیش کروں گا تاکہ محبان اہل بیعت کو اپنے معصوم اماموں کی باتیں بھی سننے کو ملیں یہ ساری باتیں دوسروں کی میں سنا رہا ہوں یہ ان کے لیے کہ کیونکہ وہ جنہیں مانتے ہیں کم از کم ان کی بات تو مانیں کہ انہوں نے یہ کیا کہا اور کیا کیا اور مولا نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی اور واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا انہوں نے کہا ہم قتل کر دیں گے اور پھر وہ لے کے بھی آئے دربار میں مولا نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں رسول اللہ کا بھائی ہوں تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا بندہ تو آپ کو مانتے ہیں مگر رسول کا بھائی نہیں مانتے معاخات کا بھی انکار کر دیا اب یہاں پر ان حوالوں کے بعد مولا کا نہ اٹھنا اس کا سوال کرنا یہ میں نے آپ کو آج قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے یہ بیان کر دیا یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولا کائنات نے بیعت نہ کر کے اپنے حق کا اظہار کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو حق کا راستہ دکھا دیا ہے اور ہم اس بیان حق و حقیقت کے پروگرام میں انہی حوالوں کے ساتھ دشمنان اہل بیعت کو ان کے باطل عقائد کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھئے جب اسلام لائے ہیں ہم سب تو پھر ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت رسول کو ماننا چاہیے ہمیں قول نبی سے انحراف نہیں کرنا چاہیے آئیے مل کر ہم ان باتوں کو جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں محبت کے ساتھ بحث کریں ذرائی جھنگڑا کرنے کی جارہانہ انداز میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ہم مل کر تھامتے ہیں تو کیوں ہم دشمن کو اس وقت موقع دے کہ وہ ہم پر انگلی اٹھائے آج ضرورت ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں لیکن اکٹھا ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق عقیدے کو چھوڑ دیں جو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو رکھیں جو ہم حق سمجھتے ہیں ہمیں رکھنے دیں ہم ایک دوسرے کو باطل کفر کے فتوے کیوں لگائیں اگر رسول نے کسی کو کافر کہا ہے تو ہم کافر کہہ دیں اب کفر کا معنی کیا ہے وہ کفران نعمت بنتا ہے یا کفر حق ہے وہ ایک الہدہ بحث ہے لیکن ہمیں یہ مل بیٹھ کر محبت کی فضاء میں صرف اپنے موجودہ وسائل کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سمجھیں یہ تو چودہ سو سال سے یہ بحث جلی آ رہی ہیں چلتی رہیں گی قیامت تک لیکن ماضی کی تاریخوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اگر حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں بیعت کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا تمہاری گردن اڑا دوں گا تو یہ اس وقت انہیں جوش میں کہہ دیا تو اب آپ بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی ان کی بات نہ مانے اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے سنت رسول پر عمل کیا جائے جو کہ مطابق قرآن ہے اور اسی بحث کو آگے چلاتے ہوئے اگر کوئی حصہ باقی رہا تو انشاءاللہ کل ورنہ علی الامر کے حوالے سے جو ہمارے دوسرے حضرات مدعیان تسنن پیش کر رہے ہیں ان کا ہم جواب دیں گے یہ بحث ہے اس میں کوئی جھگڑے نہیں جھگڑا کہ تو ہے ہی نہیں بحث کا میدان تحقیق کا بازار کھدا ہوا ہے تحقیق کا میدان وسیع ہے تحقیق کرنا تو ہر شخص کا حق ہے لیکن تحقیق کے بعد اپنی بات کو منوانے کے لیے اتنی جارہیت کے انداز میں بحث کرنا یہ صحیح نہیں ہے ہم اس آیاء مجیدہ پر عمل کرتے ہیں ادعو الہ اللہ کو اللہ نے حضور کو یہ حکم دیا تا ہم اسی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں ہمیں ایسا ہی کرنا چاہئے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت اپنے رب کے راستے کی طرف بلاو خکمت کے ساتھ اور موعزہ حسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن مجادلہ کرو تو احسن انداز میں پیار محبت کے ساتھ میں اسی کے ساتھ اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ یعنی کل اپنی اس بحث کو بیان حق کو بیان حقیقت کو جاری رکھتے ہوئے مزید حوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا السلام و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مزید حوالوں کے ساتھ موسیقی 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 امام زمانہ